بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین پروگرام پردیس اندیرنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیقی آپ کے ساتھ پردیسوں کی رنگ کی بات کریں تو جہاں ہم نے بزنس کمیونٹیز اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ممکن ہو سکا تھا ایسے سے پروگرامز ایسے سے گیسٹ آپ کے سامنے لے کے ہیں جو کہ معاشرے کی اور ہماری کمیونٹی کے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے تو ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اسی طرح سے پروگرام کو لے کے بھی چلیں اور وہ رہنمائی کرنے والے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے تو اسی طرح سے ایک بہت اہم پہلو ہے جس پہ آج کے پروگرام میں بات کرنا کا مجھے موقع ملائے میرے ساتھ گیسٹ ایسے تھے جو کہ ہم لوگ اس ٹاپک کو اوپن کریں اس پہ ڈسکشن کریں کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے جہاں بات ہوتی ہے ایڈیوکیشن کی تو وہیں نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کو ہم لوگ سنتے آتے ہیں کہ نسابی سرگرمیوں کیا ہوتی ہیں غیر نسابی سرگرمیوں کیا ہوتی ہیں اب تو غیر نسابی سرگرمیوں نسابی سرگرمیوں سے بہت اوپر چلیں گی کیونکہ اگر ہم غیر نسابی سرگرمیوں کو جن کو اگر اس انداز میں کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز یا نون ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز جہاں بھی ممکن ہو رہی ہوں جس سکول میں جس کالج میں یا جس گھر میں تو دیفنیٹلی وہاں کے میمار جو مستقبل کے میمار ہیں وہ بہت فریش نظر آتے ہیں ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اس ایک چیز کی کمی جو کہ ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہیں اپنے پہلے سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ والدین میں یہ بہت کمی ہے ان کو اس بات کا ویئرنس نہیں ہے اس بات کی ایڈیوکیشن نہیں ہے اس بات کی طرف رجحان نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی نشن و ماں کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کس طرح سے ہم ان کو کون سے ٹریک پہ لے کے جائیں تو بہت شدت سے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی اور اس کمی کا حساس ہمیں تب ہوتا ہے جب اپنے گھروں میں بیٹھنے والے بچوں کو اپنے بچوں کو ہم لیپ ٹاپ سے جڑا دیکھتے ہیں موبائل سے جڑا دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیوں میں ایکٹیو دیکھتے ہیں تو تب ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہماری بینگ پینٹس یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹریک پہ لے کے جائے جو کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی باعث عزت ہوں اپنے قوم کے لیے کہیں نہیں کہیں وہ اپنا ایک نام پیدا کر سکیں اور اپنے ملک پاکستان کی جہاں جہاں ممکن ہو سکیں رہنمائی کر سکیں تو اسی طرح کہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے میں چونکہ یو اے میں رہتا ہوں یو اے میں ہوں تو ہم لوگ یہاں کی جو غیر نسابی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ایڈیوکیشن کے علاوہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹریسٹ جو لوگوں کا ہے وہ اس طرف بہت زیادہ رجحان ہے کہ سپورٹس کی جہاں جہاں لوگوں کو موقع ملتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکٹیف کرتے ہیں اور ان کے لیڈرز جو ہیں یہاں کی یو اے کی لیڈرشپ کی ہم لوگ یہاں پہ کر تعریف نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اس کلچر کو فروغ دیا ہے اور اب بھی دے رہے ہیں اور جس طرح سے ہر قومیت کو ہر نیشنالیٹس کو اپنلی وہ انوائٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ترقی کرنے والے قوموں کی یہ شناخت ہوتی ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اپنے لوگوں میں اپنے مستقبل کے میماروں میں یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر ان کی نشرما میں یہ چیزیں بھر دیتے ہیں کہ تمہیں دعلیم کے ساتھ ساتھ ان شعبوں میں بھی آگے آنے جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے تو آج جب مجھے موقع ملا تو گیسٹ میرے ساتھ ایسے تھے جن کو میں فخر پاکستان کہتا ہوں اور کیوں نہ کہوں کہ انہوں نے پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں بہت سارے میرے پاس ایسی ایچیفمنٹس ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گیسٹ ہیں میں یقیناً جب آپ سے تعرف کروا دوں گا پھر جب آپ ان کو دیکھیں گے ٹی وی سکرین پر تو یقین کریں گے کہ میں نے فخر پاکستان کیوں کہا ہے کیونکہ وہ خود ان کا ایک جو بیٹھنے کا انداز ہے جو پہننے کا انداز ہے دیارے غیر میں رہتے ہوئے جس طرح سے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جب گراؤنڈز میں ہوتے ہیں جب ہمارے بچوں کو لے کر لیڈ کر رہتے ہیں فرنٹ سے تو واقعی میں یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں دو بہت ہی چمکتے چہرے میرے ساتھ آج ہیں اور انہوں نے ہسٹری کریئٹ کی ہے پاکستان کے لیے جو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیسے ہسٹری کریئٹ ہوئی ہے کیسے ممکن ہوا یہ ساری چیز اور اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فخر پاکستان کے ساتھ ساتھ فخر ہزارہ بھی ہیں دونوں کا تعلق میرے معزوز مانوں کو تعلق ہے پاکستان میں اور پاکستان میں پھر ہزارہ سے ہوں اور ہزارہ میں پھر مانسرہ سے ہیں اور مانسرہ کہ میں خود ہوں میں نے خود ان کو ٹیلنٹ ہنٹ سمجھ لے میں نے ان کو ڈھونڈا ہے ہمارے جو مہمان ہیں یہ کہیں ایک آفیشل ویزٹ پہ تھے ایرار میں ایک چیمپینشپ ہو رہی تھی وہاں سے سپیشل ریکویسٹ پہ پھر ان کو میں نے یہاں پہ بلایا میں نے کہا کہ ہمارے بچوں میں اس چیز کی کمی ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کیوں نے ایک موقع دیا جائے اس پروگرام کو بغیر تحیر کے میرے حیال میں اپنے گیسٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں میں نے ساتھ سب سے پہلا جو نام ہے فخر پاکستان فخر امانسرہ شہزادہ محمد آصف خان یہ ہیں پاکستان نیشنل ٹائکوانڈو ٹیم کے کوچ ہیں ایتلیٹ رہے چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوکیو اور لامپنگ کوالیفیکشن راؤنڈ تک ہماری ٹیم کو لے کے گئے ہیں اور ان کی سربراہی میں بہت سارے اچیومنٹس ہی ہیں جو کہ میں ان کی زبانی میں سنوں گا آپ کو بتاؤں گا بھی آصف بھائی تینکیو سو وری مچ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سب سے پہلے یاسر آپ کا تھینکس اور سپیشلی کے ٹی وی کا جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم ہویا کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اپنی گیم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں بہت ساری چیزیں جو میں آگے چل کے بتاؤں گا میرے ساتھ دوسرے گیسٹ انہی کے دوست میرے اپنے دوست اور پاکستان کا فخر نادر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر خان آپ بھی پاکستان نیشنل ٹائکوانڈو ٹیم کے کوچ ہیں بہت ساری اچھیومنٹس ہیں آپ کی بھی آپ کو بھی اپنے پرگرام میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم یاسر بھائی باریکم سار آپ نے ہمیں مدوک ہے یہاں پر انشاءاللہ بلکل ایسا یہ بہت ساری اچھیومنٹس ہیں جیسے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کافی ساری اچھیومنٹس ہیں جن کو ہائلائٹ بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نادر بھائی کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ فاؤنڈر ممبر ہیں فاؤنڈر آف المہارب مارشل آرٹ جو کہ راسل خیمہ میں ہے پاکستان سوشل سنٹر راسل خیمہ میں ہے اور انہوں نے یہاں پہ بھی پاکستان کمیونٹی کے لیے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے ہمارے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے مستقبل میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے اچیف کر سکیں اب ہسٹری کریٹ ہوئی تھی ہسٹری کیسے کریٹ ہوئی تھی انہوں نے فرس ٹائم انہوں نے میڈلز پاکستان میں لے کے ہیں سیکنڈ پوزیشن ویڈ سلور میڈل یہ لے کے آئے تھے اور اس کے بعد براؤن میڈل ہیں یہ لے کے آئے تھے ایشین چیمپینشپ میں تو یہ دو بڑی اچیف میٹس ہیں اس کے علاوہ بھی اچیف میٹس ہیں لیکن سب سے پہلے میں آسف بھئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں پھر اپنے بارے مجھے بتائیں پھر میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ اچیف میٹس انہوں نے کس طرح سے اچیف ہوئی ہیں ساری چیزیں زیادہ تھا میرا انٹرڈکشن تو آپ نے کروا دیا جاثر بھئی نام میرا شہزادہ محمد عاصف ہے منصیرہ سے بلونگ کرتا ہوں اور پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہے اس ایتھلیٹ نائنٹی نائن سے لے کے ٹو تھوزن ٹین تک اور ٹو تھوزن ون سے لے کے ٹو تھوزن ٹین تک میں نیشنل ٹیم کا ٹیم کیپٹن تھا اس کے بعد سٹیل آئی ام کوچ آف پاکستان نیشنل ٹائکونڈو ٹیم میں نے اس کے علاوہ بیسیکلی جو ٹائکونڈو میں نے سٹارٹ بانسیرہ میں کیا آپ شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ اور میں کلاس ویلو بھی ہیں آپ نے بولا کہ نسابی آپ لوگ نسابی سرگرمی میں زیادہ سرگرم تھے اور مقیدنے سے آئی سرگرمی میں زیادہ سرگرم تھے تو اس وقت سے شوق تو تھا تھوڑا بہت کیونکہ نئی نئی چیز تھی ٹائکونڈو لوگوں کا ویرنیس نہیں تھی لوگوں کو یہی تھا کہ مار دا رہے یا لڑائی جھگ رہے لیکن ہم نے کیونکہ بیسیکلی میں ایک سپورٹس من سپورٹس فیملی سے بلانگ کرتا تھا تو تھوڑی بہت اویرنیس تھی کہ ٹائکونڈو جو ہم اپنے اٹھریٹس کو بھی سکھاتے ہیں کیونکہ مرشل آٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی لائف میں لے کے آتی ہے ہماری لائف میں کام بندی کی نسبت زیادہ ڈسپلینڈ ہے زیادہ مچورنس ہے بیسیکلی میں نے نائنٹی تری نائنٹی فور میں جب سکول میں تو اس وقت آئیکونڈو کا سٹارٹ کیا پھر آہستہ آہستہ میں نے سب سے پہلے اپنی ڈسٹرک کی نمائندگی کی کیپی کے میں پھر اس کے بعد کیپی کے میں کو ریپیزینڈ کیا پاکستان میں پھر پاکستان کو آل آور دا ورل میں نے ریپیزینڈ کیا جس میں زبردست ایک چیز جو میں سوال نورمالی پوچھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کہیں بلوکش تھی کہیں سٹوپش تھی کہ نہیں یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ایجوکیشن میں جانا چاہیے ایسا ہوا تھا سٹارٹ میں تھوڑا تھا کہ والد صاحب کیونکہ ہمارا جو تائیکونڈو یا کراتے یوزلی لوگ بولتے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ان کے یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ سپورٹس یہ سپورٹس ہم پریکٹس کرتے ہیں لیکن جیسی میں نے پاکستان کو ریپیزینٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں میں آج جو کچھ ہوں اپنے پیرنٹس کی سپورٹس ہی وجہ دے ہوں سپیشلی پاکستان میں اگر آپ کے پیرنٹس سپورٹیو ہیں ہر فیلڈ میں تو آپ اپنا گولز اچیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زبردست ناظر بھائی اسی طرح سے سوال آپ کا بھی ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی اسٹری بتا دیں ان شورٹ تاکہ میرے پاس جو باقی سوالیں کوئی مقابل کریں جی ناظر میرا نادر خان ہے ہم دونوں سیم کٹھے ہی رہے نشنل ٹیم کے ساتھ تقیبند کوئی ففٹین ایرز ہم ہو چکے ہیں ترڑی ایرز میں یو ای میں ہو چکے ہیں اس سے پہلے دس سال ہم کٹھے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس گیم میں اس کے بعد 2010 میں یو ای آ چکا ہوں تو یو ای میں جو راسل خیمہ کی سٹیٹ تھی اس کی ٹیم تھی اس کے ساتھ میں کوچ رہا تین سال تین سال کے بعد چاہیے ویزا ختم ہوا تو کسی سے بات کی کہ اپنی کمیونٹی کیونکہ ایٹنگ سیکنڈ بگیسٹ کمیونٹی پاکستانی ہے ایکسی ایسا ہی ہے وہ علمتقی بھٹی دو سکسٹی تھاؤزنڈ پاکستانی ہیں راسل خیمہ میں اپنی یہاں سے بھی بچے جو ہیں اپنی سپورٹس ایکٹیوٹی بڑھا چکے تو مجھے پاکستان سینٹر نظر آیا جو ہاں سٹیم کلوز ہی ہوتا تھا تقریبا اس میں حال بھی ہے جب نظیم بھی بنا ہوا تھا تو پھر وہ ان سے ریکویسٹ کیا آپ مجھے یہاں لاؤڈ کریں تو وہاں میں نے کلب آپنگ کیا جب آپ اپنے شوک کو اپنے شوک کو اپنا پروفیشن بنا لیتی ہیں تو پھر میرے حال میں کوئی بھی رکاوٹ رستے میں تو اس کا پتہ نہیں جلتا ہے تو آپ دونوں میرے حال میں ایک تو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں بات کہ آپ راسل حیمہ سے سفر کر کے میرے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آئیں جس جس رستے سے آپ گزرتے ہیں پھر ہم لوگ نیچے ملاقات اور پھر لوگوں نے ہم سے پوچھا دیکھا کہ پاکستان کی جو شناخت ہے جو اپنے سینے پر سجا کے آپ چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تو یہی وہ قابل فخر لمحہ آپ کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان کی نمائنگی کسی بھی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے تو ماشاءاللہ پاکستان کو صرف کیا خدمت کی ہے تو ایک جو ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کیسے مطلب تائیکوانڈو کی جو ہم بات کرتے ہیں مارشل آٹ کی تو ذہن اتنے آگے تک نہیں جاتے ہیں جب کرکٹ کو آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنی زیادہ پاکستان کی ساتھ لوگ چل رہے ہیں تائیکوانڈو کو لے کے چلنا کتنا آسان رہا تھا آپ کے لیے تائیکوانڈو کو اس اے ڈیفرنٹ جیسے کرکٹ ہے اس اے ایم ایک بیسک فوٹبالر آجھا فوٹبالر آجھا آپ کو میں جانتا ہوں کہ فوٹبالر ہیں بیسک فوٹبالر کم بیٹ گیم ہے اس وجے سے ایک رجھان اس طرف آیا پھر میں نے یہ سٹارٹ کیا تھیک ہے کہ یہاں کچھ بھی ہے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پر اپنینٹ ہے اور آپ ہیں بلکل ایسا ہے اس نے گلتی کر لی اس نے گلتی کر لی تو ون مین وہ ہے ٹھیک ہے اس وقت سے اس کو سلیکٹ کر کے آگے چلے اب یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کھیلر ہیں آپ کی ٹریننگ کتنی دی آپ کی پرسنل ہی ایسا چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبادس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے بتانی ہیں پوچھتی ہیں لوگوں کو بتانا ہے ایک چھوٹے سے بریک اٹھائی میں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا میں کانٹینیو کرتا ہوں پروگرم موسیقی 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 جی ناظرین ویلکم بیک کرتا ہوں پروگرم میں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے دو بہت ہی نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں تائیکونڈو مارشل آرٹس اور سپورٹس ایکٹیویٹیز بیسیکلی کتنی ضروری ہیں آسر بھئی آپ سے سوال میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے بینگ پیرنٹس بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں گھر میں یا ان کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹی بیسیکلی تو ہمیں سپورٹس کو سپورٹس سمجھتے ہیں ٹائم کا وحث سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے سپورٹس وہ وائٹ فیلڈ ہے جس میں بچے کو لوس یا ہارنا سکھاتی ہے اور جس فیلڈ میں آپ ہارنا سکھتے ہیں اس میں آپ زیادہ کمیاب رہتے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو آج کل دھون پہ لگا دیا ہے کہ آپ نے نائنٹی فائی پرسنل لینے نائنٹی ایٹھ پرسنل لینے ہنڈرڈ پرسنل لینے ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس فیلڈ میں مور ریلیکس فیلڈ کرتے ہیں چاہے وہ ایڈگیشن ہے چاہے وہ سپورٹس ہے کوئی ایڈر ایکٹیوٹی ہے اسپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے ہم اپنے اپنی ذمہ داریاں ہم نے اپنے سر سے نکال کے موبائل کو دے دی ہیں یا کسی اور کمپیٹر کو دے دی ہیں کہ بچے ہمیں تانگ نہ کریں وہ موبائل دیکھیں ٹیپ دیکھیں وہ اپنے لگے رہے اور جس سے اس سے اوہرال معاشرے معاشرتی طور پہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں سپورٹس جو ہے نا وہ ایک نئے بنیادی کلیہ ہے جو آپ کو مینٹلی ٹیلیکس رکھتا ہے مینٹلی ٹیلیکس رکھتا ہوتے ہیں جب آپ فیزیکلی فیٹ ہوتے ہیں جی سو سپورٹس لازمی مطلب پہ زین کا زین بنانا چاہیے ان کا زین ہونا چاہیے کہ میں اس نے بچے کو سکول کے بعد یہاں 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 لے کے جانے بجائے اس کے کہ وہ موبائل پر سٹکھ رہے ہیں نادر بھی آپ کیونکہ فاؤنڈر ہیں یہاں پہ المہارب مارشل آرٹس اسوسییشن کے جو آپ کی بلکہ گروپ اس کا ہے کلب ہے بیسیکلی تو آپ کو یہ بہتر انداز میں آپ یہ ترجمانی ہمیں کر سکتے ہیں رہنمائی کر سکتے ہیں بچوں کیونکہ آپ کے پاس نائٹی پرسنٹ جو ہیں وہ سکول کے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں یہاں پہ رہ کر یہ کام بہت آسان ہے کیونکہ یہاں کی کمیونٹیز جو باقی کمیونٹیز نیشنلٹیز ہیں بیسیکلی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمارے پاکستانی کتنے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کے کلب میں ہمارے پاکستانی بہت کم ہے بہت کم ہے میرا کلب پاکستان سنٹر میں ہے ٹھیک ہے تقریباً جب میں نے کلب سٹارٹ کیا ساتھ آٹھ نو مہینے کے بعد کچھ پاکستانی آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے رجحان نہیں ہے کہ بچے کو سپورٹ بھی کرا نہ ہے سپورٹ ایسا ہے کہ وہ سسٹم پر اپنے کمپیٹر پر ہم کام کرتے ہیں تو اس کو ریفریش کرتے ہیں جی جی ریلیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے چل رہی ہوتے ہیں اپنے ڈیفرینٹ یعنی کہ امریکن اکیڈمیز ہیں اس میں بھی ٹریننگ کراتا ہوں بچوں کو باہت کلب ہمارا تین سال کے بچے نرسریز کو بھی ٹائکوانڈو ٹریننگ کراتے ہیں ان کا فیزیکل گیم جی وہ تو وہاں جب میں نے شروع کیا اپنے اپنے کلپ میں سٹارٹ ہندرہ سپہمہ تو وہ بچے جو یعنی کہ وہاں پر روتے تھے یا گھبرات محسوس کرتے تھے کیونکہ نیا بچہ کوئی 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 میں روتے ہیں لیکن یہ کہ پہلے روتے تھے ٹھیک گھبراتے تھے دوسرے سے وہ گھبرات کا تو ان میں کانفیڈنس آیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا پاکستانی کمیونٹی میرے کلب میں انڈین پاکستانی اوزباکستان کازکستان رشیہ یکرین انگرین ہر کنٹری سے بچے آتے ہیں رول فیملیز کے تو پاکستانی بہت کم یعنی سپورٹس کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعلیم اور تعلیم کو ایک وہ کر دیا ہے کہ یہ پڑے گا اور اس کو اچھی جاب ملے گی اپنے بچے کو صرف اسی پر ترجیح دی جا رہی ہے ٹھیک تعلیم شعور کیلئے ہوتی ٹھیک ہوں ٹھیک بندہ پڑتا اس کے بعد کچھ بھنتا ہے ٹھیک ہے ڈگری لی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ایک بچہ صبح سے لے کر پہر دو بہت تک سکول میں ہے ٹھیک ہے میں باکستانی سکول میں ساتھ ہے پیچھے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی بچہ کوئی افٹر سکول ایکٹیویٹیز نہیں اس میں میں جاتا ہوں وہاں پیرنس سپورٹنگ پیرنس آتے بچے کو سکول کے اپنی کلاس سے لے کہ میرے پاس سٹوڈیو میں لے وہاں وہ ٹیک وانڈو اگھنٹا کرتے ایک گھنٹے کے بعد بسکوڈ یا سینڈویچ کھلایا ان کو فوٹبال کے شوز پھنائے ان کو لے فوٹبال سپورٹنگ تکنے وہ کنسپ نہیں ہے اور سپورٹنگ ریلیکس کرتی ہے ہم بچوں کو آئی پیڈ ٹیبلڈ دے رہے ہیں وہ بچوں کو سپورٹنگ دے رہے ہیں آپ نے گیم کھل نی ٹھیک ہے آپ فوٹبال میں ڈال دیا یہ آپ کا ریلیکس سیشن ٹائم میں آپ کھل نی جا بچوں کے ساتھ اتنا انوال ہوتے دیکھے کہ اگر ایک گھنٹہ کی پریکٹس سیشن ہے تو والدین ان میں سے ماں یا اس کا باپ بچے کے ساتھ اس ٹائم تک آپ کو انگیج رکھتا ہے بچے کو ساتھ مورال جو سپورٹ بچے دیتے رہتے ہیں اگر ہم لوگ اپنی بات پاکستانی تو ہمارا تو رجحان ہی نہیں اگر کہیں نہ کہیں سے بچے کو کسی اکیڈیمی میں ڈال بھی دیا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے بچے چلے گئے وہاں پہ کوچ ہے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے بچے گئے واپس آئے گائی سترے اور آکے پھر سے ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی تو ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں چیف کو آڈین ایٹر ہیں کشمیر یونائٹڈ گلوبل کے رائٹ کشمیر پریمیر لیگ کپی ایٹر کپی ایٹر کپی ایٹر جی بلکل جی نیئر بھائی آپ چاہے چکے ماشاءاللہ سپورٹ سے ریلیٹر ہیں اور کئی دفعہ ملقات آپ سے ہو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی آپ ہی کی فیلڈ سے ریلیٹر ہیں فخر پاکستان ہیں بیسکلی ماشاءاللہ سے کافی اچھی چیزمنٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروگرام کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے آج تائی کمانڈو جو کہ زبردست خاص کر بچوں کے لیے ایک بڑا حلی ایک ایکٹیوٹیز بی اور بچے بڑے شوق سے وہ کرتے ہیں ان کے اپنے نیشنل لیول کے کوچز کو اپنے اس پروگرام میں مدھو کی ہے تو یقینی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے شہداد صاحب حمد آصر خان اور نادر خان صاحب جو کے نیشنل لیول کے کوچ ہیں پاکستان کے تو ایسے لوگوں اور بارے بات بھی جو چیزیں کر رہے ہیں بچوں کے لیے ایک ہلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے تو بڑا کارنامہ ہے اس دور میں آج کے دور میں دوسرا آپ کا ہزارہ یونائٹیڈ کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا ہزارہ یونائٹیڈ کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آپ پوری کمیونٹی اگٹھی ہوئی تھی تو یہ بہت ضبردست ایکٹیوٹیز جو آپ نے سٹارٹ کی ہیں گورنر پنجاب چودری سرور صاحب بھی اس پروگرام میں تھے ہزارہ یونائٹیڈ کی کٹ لانچنگ کے پروگرام میں تو انہوں نے بڑا اس چیز کو اپیشیٹ کیا اور آگے انہوں بھی مبارک بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبی کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے دیئے اور خاص کر ہماری جو کمیونٹیز ورک کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کا ہزارہ یونائٹیڈ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے اور آپ صحیح مانوم مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہزارہ یونائٹیڈ کا یہاں قائم کیا اور نوجوانوں کو کھیلنے کا موقع مل رہے ہیں آپ رمضان کپ میں بھی دو جگہ آپ کی ٹیم اس میں شامل ہو رہی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم ٹیم کا سسٹم کا حساب بننا جا رہے تو کافی ہو بھی رہے ٹھیک ہے جی ٹھیک نہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لئے بہت زبدی آپ نے بات کی بلکل پوزیٹیف چیزوں میں ہر جگہ ہماری ہمارے چینل کی اور میری خود کی سپورٹ رہے گی جہاں جہاں پوزیٹیف ایکٹیویٹیز سپورٹ ایکٹیویٹیز رہیں گی ہم پاکستانی ہم ہزارے بار بلکل ساتھ میں رہیں گے ہم لوگ بات کر رہے تھے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بچوں جب ہم لوگ لے کے آتے ہیں بچوں کا مائنسٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو پاکستان میں رہتے ہیں جو پیرنٹس ہیں کس طرح سے ہم لوگ ان کی ذمہ داری ان کو اجاگر کروا سکتے ہیں آسر بھئی آپ پاکستان میں زیادہ رہیں پاکستان کی جو پیرنٹس ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے ان کا ویرنس دی جا سکتی ہے جو آپ لوگوں کے پاس پاکستان میں کیوں زیادہ ہے میڈیا کوریج ہے ہم اپنی سپورٹ کو میڈیا کوریج دے کہ لوگوں کو ویر کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صرف ٹائم کا زیانی ہے بلکہ آپ کو ایک ہلدی اکٹیوٹی جو آپ کو فیٹ رکھتی ہے بلکہ آپ کو جیسے نادر نے بات کی سب سے امپورٹن چیز بچوں کو کونفیڈنس دیتی ہے کونفیڈنس کیسے دیتی ہے کچھ بھی ایک دوسری پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے جو ہونا ہے وہ اپنے آپ پہ ہونا ہے جس سے بچہ کونفیڈنس فیل کرتا دوسری جو ڈیفرنس پاکستان کا باقی کنٹری سے ہمارے پاس گراز ٹوب لیول پہ سپورٹ کی فیسیل چیز نہیں سپیش اگر آپ سکول دس مرلے سکول ہے بیسی جو نیرسی لیول سکول اس میں گراؤن انڈور جمنیزی یہ چیز ہونی چاہی لیکن ہمارا پرابلم یہ پانچ مرلے دس مرلے میں سکول سپورٹ کیسے کروائیں گے ٹھیک ہمارے پیرٹس جا پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہم سے سپورٹ فنڈ تو لیتے ہیں سپورٹ فیڈ تو لیتے ہیں ان کو سپورٹ کروائیں گے ہم پیسی دینے کیلئے تیار ہے لیکن اپنا ٹائم دینے کیلئے نہیں تیار جس سے بچوں نے ہمارے جن بچوں نے ہمارے بلک کی بار دو سمال نہیں ان کو پیسی دینے کیلئے تیار لیکن اپنا ٹائم دینے کیلئے تیار نہیں تو ہمارے سب سے امپورٹنٹ جو رول ہیں وہ آپ کی پیرنٹس سپورٹ کو سمجھتی ہوں تاکہ بچوں کو موٹیویٹ کریں اور آپ دیکھیں گے جس جس سپورٹ میں پیرنٹ سپورٹ ہیں وہاں پی بچوں نے کے باد پھر سپورٹ کرتا ہوں جی جی ناظرین واپس ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروگرام میں بریک پہ بات کر رہے تھے بچوں کی سپورٹ کی والدین کی ذمہ داری کی آس بھائی نے بتا کہ پاکستان میں کس طرح سکول میں چیز ممکن ہو سکتی میڈیا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ ہم بچوں میں اور ان کے والدین میں اس چیز کو اجازہ کریں ان کے mind اس بہت بہت خوشی ہو جی آج آپ پروگرام دیکھ آس میں آس ماشاءاللہ سے میں آپ پروگرام فالو کرتا رہتا ہوں بہت سپورٹ کی ایکٹیوٹیز کو آپ بہت پرووٹ کیے دبائی میں بھی پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سکتھ لے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے دوسرا آسف تو یہ دونوں ہمارے ایسٹ ہیں پاکستان کے ایسٹ ہیں پھر اس کے بعد اپنے ہزارہ کے ایسٹ ہیں سب سے بیڑی چیز یہ ہے آسف کا تو ماشاءاللہ سے اس کی کانٹریبیشن سپورٹ ایکٹیوٹی کے لئے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ آسف نے انٹرنیشنل کوچ کو ریپلیس کی بہت بہت ہونر کی بات ماشاءاللہ سے دوسرا میں آسف بھئی سن رہے ہیں بات کر سکتے آسف بھئی ایک دفعہ بھی بھی بات بات بھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے علاقے میں اگر اکیڈمی جس کو آپ کی سرپرستی ہو اگر آپ شروع کریں ماشاءاللہ اپنے اکیڈمی میں اپنے سرپرستی میں اگر آپ کی کانٹریبیشن اور زیادہ ہو اپنے علاقے کے لئے بھی ایسی اکیڈمی بنائیں یا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جو آپ اپنے سرپرستی میں بنائیں میں ایک اسپیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی آپ اس کے اوپر کام کریں جی یاصر بلکل آصف بھائی نے آپ کی بات سنی اور میں چھار رہا ہوں کے آصف بھائی اس کو آپ کا جواب بھی نہیں کال کرنے کے لئے بہت مانسیر اسے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون میں جب پاکستان ٹیم انٹرنیشنل سطح پر ریپیزینٹ کرتی تھی تو تین جس میں میرا چھوٹا بھائی تھا نادر تھا اور شجاہ تھے ہم چار بندے جو تھے مانسیر اسے تھے تو ہماری اکیڈنی موجود ہے یاسر لیکن میں خود اس ٹائم زیادہ نہیں دے سکت اس کی وجہ کیا ہے کہ میں زیادہ اپنا ٹائم اسلام آباد میں نیشنل ٹیم کے ساتھ گزارتا ہوں اور اس وجہ سے باقی وہاں پر ہمارے ٹیچر ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں مشہور سماجی شخصیت ہے نحیم سخی نحیم سخی کے چھوٹے بھائی ہیں شوکت سخی صاحب جی وہ اس کو رن کرتے ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی ہمارے ایک بچے نے نیشنل چیمپن نومبر میں نیشنل چیمپن شپ تھی تو انشاءاللہ اکیڈنی ہے لیکن ٹائم دینا فیلال مشکل ہے میرا ان کو میں گائے بگائے ٹائل پرگرامز اور ان کی اسٹرکٹرز کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں نیو ٹیکنیک کے حوالے سے نیو فیزیکل ٹیکنیک کے حوالے سے بہت زیادہ بہت ایکٹیویٹیز جیسے کیا پر ایکزیسٹ کرتی آپ کے اکیڈمی تو میں اس پر بات چیزوں میں لیکن اس سائٹ میں بہت کم ہے کیسے ممکن ہو سکتا کہ ہم اپنے جو پیرنٹ سے یہاں پہ جو بچوں کے والدین ہیں پیرنٹ سے ایکزیمپل میرا کلب ہے راسل خیمہ پرستان سنٹر ٹھیکے ایکزیمپل ہے بچوں کے لئے میرے کلب میں جتنے بچے ہیں چیز چل رہی ہوتی ہے آپ کا مائن برا ہوا ہے بس وہ سمجھ نہیں آتی ہے تھگ جاتا ہے بندہ تو سپورٹس ریلکسیشن کے لئے بچوں کے لئے اور ان میں جو کانفیڈنس لیول ہے کہی بھی کھڑے ہونے کا کمپیٹیشن کا ہار کو برداشت کرنے کا چھ لیدنے کا بچوں کو اسی ایکٹیویٹیز بناتا چاہے وہ کوئی بھی گیم ریکویس کرتا ہوں کہ ان کو سپورٹس میں لازم اٹیز کرے اور یو ہی ایز ہو کہ گھر پہ ایسی گاڑی میں ایسی سکول میں ایسی بچے کو کوئی نہیں رہتے اور میں ایک ایک ہم نے آن لائن کلاس بچے فیزیکل فٹ ہیں انہیں بہت کم ہی کوئی ایسی کوئی ہو ہو گی تو جب تک آپ کا بچہ ہیلتھی ہے سٹرونگ ہے کسی بھی ایسی صورتحال سے لڑتا رہتا ہے باڈی آپ کی سٹرونگ ہے تو فیزیکل ہی فٹ رہتے ہیں جب ہمارے بچے پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو وہاں بچے سے گیر بنتا ہے فیٹنیس کے حوالے سے بجا صرف اتنی ہے کہ بچے کہیں نہیں ہمیں بچوں کا ذہن بنائے ریموٹ کو چھوڑنا ٹی بی کو چھوڑنا آئی پیٹ کو چھوڑنا یہاں موبائل ٹیبلیٹ آنکھیں چشمے لگ بچوں کو جیسے اسکول سے آتے ہیں اسکول میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے آج اس سٹیج پہ جاؤں کا جی جی کھل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوک پہ سپورٹ فیزیکل اکٹیویسی بچے کو ریلیکس کرتی ہے اس کے باڈی کو داؤن کر لیکن یہ کہ مائنڈ اس کا ریلیکس ہو جاتا ہے وہ بیٹ کے پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے دوسری اکٹیویس کیلئے ریڈی کرتا ہے بچے اکٹیو رہتا ہے بچے بیٹ بیماریوں نے ہمارے پاڈسپیڈ کیا پانچ بچے پاکستان کے لئے کھیلیں اچھا ماشاءاللہ پاکستان کی نمائنگی پانچ بچوں نے یہاں سے وہاں سے بھی ٹیم آئی انہوں نے یہاں سے لی اس میں بچی ہماری براؤنز ہوئی اور بچے بھی اچھے کھیلیں پاکستان کھیلیں اسی طریقے اور بچے آرہے ان کو دیکھ تو اس چیزوں میں آگے آئیں چاہے فوٹبال ہے حاکی ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مارشل آرٹس کا مستقبل کتنا حسین آپ کو نظر آرہ رہا ہے باقی سپورٹس تو مارشل اللہ بیگ فٹ پر چلی گئی تائکوانڈو سے آپ پوچھنا چاہ رہا کہ پاکستان مستقبل کیا ہے سپیشلی میں تائکوانڈو سے مارشل آرٹ میں تائکوانڈو کے حوالے سے بات کروں گا کہ جس وقت ہم کھیلتے تھے ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں تھی جو اب کے اتھلیٹ کے پاس موجود ہیں سپیشلی آپ ہم ایڈوکیشن سکولرشپ ہم ہماری یونیورسٹیز ہیں سپیشلی میں نام لینے چاہوں گا پنجاب یونیورسٹی یو سی پی قائدی عظم یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی بہودین ذکری یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو اتھلیٹس کو صرف تائکوانڈو کے نہیں تمام اتھلیٹس کو سکولرشپ بیس پہ سٹیڈی کرواتی ہیں سیکل جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے پیرنس کا بچوں کو جاب جی تو ہمارے اتھلیٹس کو جاب بھی ملتی ہیں لیکن جب سے میں بولوں گا سپیشلی لاست چھے مند سے خان صاحب نے ان کی ایک پولسی ہے کہ دیپارٹمنٹل سپورٹس ختم کریں جیسے بچوں کو جب تک جاب نہیں ملے گی سپورٹس کو کنٹیو نہیں کریں گے سپورٹس کے لیے سب سے جو پروفیشن ایویل کے اتھلیٹس ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان کو فائنائنشلی ریلیکس رکھیں گے تو آگے سپورٹس کریں گے اگر وہ فائنائنشلی نیپال میں گولڈ نے کوالیفائی کیا لیکن ہم نے اس کے بعد اس کی ٹریننگ پہ اس کو جو فسیلٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے تھی آل تو کورڈ تھا ہمیں پتا تھا لیکن جو میں ایسا نتا ہوں کہ ہمیں اسے بہت زیادہ اچھی فسیلٹیز دے سکتے تھے تاکہ جو اندیا کے اتھلیٹ گولڈ ہوا اس کو اس نے بیٹ کیا لیکن فسیلٹیز نہ پروائیڈ کرنے کی وجہ سے اتنا اچھا بیچارہ پرفارم نہیں کر سکا تو اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے نہ صرف جیورننگ یا ٹائکوانوں کو تمام سپورٹس کو نیشن اور انٹرنیشن سطح پر سپورٹس کرنا چاہیے جو کہ پاکستان میں نہیں ہور نہیں ہور بلکل ایسا یہ ناغر بھی آپ ماشاءاللہ سے دونوں ہی انٹرنیشن لیول کے جو کمپیٹیشن سے ان میں جاتے ہیں پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کو لے کے جاتے ہیں جب ہم پاکستان کو کمپیر دیکھتے ہیں کہ باہر ملک بچے کھل رہے ہمارے بچے جن کے پاس بیسک سہولتے ہی نہیں پھر بھی ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ مہنیت کرتے ہیں اس لیول تک لے جاتے ہیں تب احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں دونوں کوچز بیٹھے میں احساس میں پاکستان میں یہ چیز ہو سکے وہ تو کر رہی ہوتی ہے اگر ہمارے دو تین بیس پلیئر ہیں ہم کہیں سے بھی کر کے وہ کھلنے کے لئے جیسے فیڈرائشن اس کے بات کی بات نہیں ہے جیسے آپ نے بات کی فسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تو میں پراؤ فیل کرتا ہوں کہ جب ہمارے اتھلیٹز کمپیٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کوریا چائنا کہ فسیلٹیز ہونے کے باوجود جب ہمارے بچے ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہم زیادہ ٹیلنڈیڈ ہیں ان کی نسبت ہم پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہیں لیکن اس کے بے وجود ہم ریزل دے رہے ہیں وکٹی سٹین پیار رہے ہیں تو میں سامنے ہم لوگ زیادہ ٹیلنڈیڈ ہیں اور صرف ایک اکوالوں کی بات آپ کسی بھی فیل میں ملے لیں میں سامنے جتنا ٹیلنڈ میں پاکستان میں دیکھ ہے شاید کی سکرنٹی میں دیکھ ہو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ٹیلنڈیڈ لوگ پاکستان سے صرف تھوڑی سی گروومنگ چاہیے ہمارا ایسلیٹ کھیل رہا ہوتا ہے گھر کی ٹینشن ہے جوپ کی ٹینشن ہے جی ایک چھوٹے سی بریک کا ٹائم جن آز بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے ایک چھوٹے سی بریک کانٹینیو کرتا موسیقی جی واپس شام بیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں بات کر رہے تھے ٹائکوانڈو کی اور پاکستان میں موجود سہول سہولی آتے ہیں ان کی آسر بھئی آپ ہمیں بتا رہے تھے پاکستان میں ایک چیز تو زبردست ہے کہ اتنے لو لیبل پہ اتنے ہائی لیبل کے کمپیٹیشن سکھیل جاتے ہیں اور پھر کچھ لے پاکستان کے لیے باپس آتے ایپریشیٹ ہونا چاہیے پھر آپ کی سننی چاہیے آپ سہولتیں دینی چاہیے جو کہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں میرا سوال آپ محمد کا نام نہ لوں تو بلکل زیادتی ہوگی آج میں یا ناظر جو بھی ہیں اللہ کی بات ان کی محنت کی وجہ سے ہیں ٹھیک انہوں نے کبھی نہیں فیل نہیں دیا کہ میں بہت سون انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ رہی ہے اور دوسرا جو ہمارے مین سپونسر ہے کامپیک سپورٹ دوسری بات گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونے برابر ہے چاہے فڈیشن کو چاہے اتھلیٹ کو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ لیبنان ایشن چیمپینشپ میں ہم لوگوں نے فرس ٹائم ہسٹری میں ایشیا میں ایک 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 ہسٹری کی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تو چھوڑ بچوں کو اپریشیٹ تقنیق ہے آپ نے میڈل لائے پھر بھی کسی کو احساس نہیں ہے ہمارے بچوں نے محنت کی آپ ایک اور چیز میں بتاؤ ہوں کہ سیریز تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کی اور اس کے بعد اس ٹیلیا نے پاکستان ان حالات میں ہم نے انٹرنیشن ایونٹ کر آیا بلکل ہوا تھا پاکستان ایونٹ 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 اس ایونٹ میں ون فیفٹی پلس فارنر ایتلیٹ اور ایفیشلز آئے لیکن کسی کو اس چیز کے احساس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک میں جس کو لوگ کہہ رہے ہیں تشتگرد یا ٹیمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں ان حالات میں ہمارے ملک ایس ایس آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے تشیز کو دیکھتی اس کو سپورڈ کرتی لیکن ہماری ملیسٹر صاحب نے بول کہ ہم آپ لوگوں کو سپانسر کریں گے اس کے بات پاکستان کی بات ہوتی ہے کسی پاکستان کی بات ہو رہی ہے جب آپ میڈل لے کے آتے ہیں جب پاکستان کا جھنڈا لے دکھاتے ہیں دنیا دیکھتی ہیں وان پاکستان کا جھنڈا جب کوئی بھی لڑکا ہمارا ون کرتا ہے پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان کے لئے لڑکوں نے محنت کی ہے اس فوکس کرنا چاہیے اس کو آگے پروموٹ کرنے میں یہ کہوں گا کیا چاہیے کھیل رائے وہ لیکن اسے رسپونس کیا چاہیے اسے اچھی جوگ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کیلئے وزیفے ہوں یہاں پر گراس روٹ پہ مدد کی جائے سوبو پہ دسٹرٹ پہ ٹھیک ہے پاکستان کے لئے جانے چاہیے اللہ نے ان کو عزت دے ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں مطلب گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اگر گورنمنٹ کرتی جیسے یہاں کی گورنمنٹ ہے رمضان ہیں رمضان میں سمبر کیمپس لگتے ہیں سپورٹ کے ہر گورنمنٹ کے سکول میں جمعیزیم بنا ہو ہے ہمارے کسی سکول میں اگر ہو تو ہو کوئی گورنمنٹ کی بات ہے آپ نے یہاں بات ہائیلیٹ کی یوئی گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ کی جتنا پوزیٹیو رول یہاں کی گورنمنٹ اپنے بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں لگا رہی کہتا ہوں کبھی یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ کبھی مارشل آرز کی تو ساری وہ چیز جن میں گورنمنٹ نے خود کو انوال رکھا ہو خود ہمارے جو شیخ شیخ صاحب ہیں وہ خود اس میں حصہ لیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ زندہ بالکوم ہے اور ہم لوگ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیڈرز اپنی اپنے اوفیس سے بیٹھ فون کال ملانا بھی مشکل ہو جاتا ہم کے لیے تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کی بات میں پر ریکسٹ بھی کرنا چاہوں گا جتنے بھی ذمہ داران اس کے پیچھے ہیں ایک کرکٹ ہی ہمارا کھیل نہیں رہا ہے ہاکی بھی ہمارا ہے فوٹبال ہمارا ہے اور ہاکی میں پاکستان نے نام جھنڈے گا رہے کامیاب ہی چھوٹے چھوٹے ہم دیکھتے تھے لوگ گلیوں میں ٹی وی لگا کے دیکھتے تھے آج صرف کرکٹ ہی نہیں رہی ہے پاکستان کے لیے باقی بھی جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے میں کہتا جہاں جہاں ممکن ہو نہ ہو تو سپورٹ ضرور ہو نہیں چاہیے آسے بھائی پاکستان کے سکول کی بات کرتے ہیں ہمارے جو سات سا اس وقت ہمیں اگر دیکھ ہیں پروگرام میں ان کی ذمہ داری کتنی بنتی کہ اپنے سکول میں چاہئے وہ پانچ ہی مرلے کا کیوں نہ ہو اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور رکھیں آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا ہونے چاہیے سب سے امپورٹن چیز سپورٹ کی امپورویمنٹ کے لیے گراس رویٹ لیول ہے اور آل آور چلے جائیں گراس رویٹ لیول کیا ہمارے سکول سسٹم ہے میٹنگ ہوتے سپیشلی پیرنٹس میٹنگ میں فیمیلز کو دی اب اپنی فیمیلز کو مردرز کو انوالف کریں کہ یہ بچوں کی ایک ہلدی اکٹیوٹی ہے آپ لوگ اس کی طرف لازمی جانا چاہی آیا ہم ان کو یہ ظہور دیں کہ آپ کا بچہ اس فیلڈ میں نہیں کمیاب ہو رہا ہے اس کے مارکس نہیں آرہے اس کی پرسنٹیز اچھی نہیں آرہی تو کیوں ہم ان کو ایک ڈیفرنٹ چیز دیں کہ بچے جیسے نادر نے بات کی بار بار ایک چیز اس نے بتایا بھی ہے کہ میرے بچے جو مارشل آٹ کرتے ہیں وہ ایڈیوکیشن میں بھی اچھے ہیں بیلکل ایسا ہی تو جب وہ ایڈیوکیشن میں کیوں اچھی ہے میشنل آہ رہی ہے نا گروہ کرتے ہیں آپ بھی ہمارے یہاں کی سکول ایکٹیویٹیز کے بعد وہی سکول سپورٹس اکیڈیوی بن جاتے ہیں آپ کے وہی بچے گلی مہلے کے بچے سکول میرے میں تو کمیر گیمز ہر سکول میں ہو چاہیے کسی لیے ایک تو اس سے یہ بندنگ گیم ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے سٹوڈیو میں بھی ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس بچے سٹیننگ میں بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بیس ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں میں نرسریز میں چھوٹا سا ایک بہت زبردست بات ہیں ساری ایسی ہیں جو کہ فقدان بہت سارے جگہ پہ ہیں ہم پاکستانی جب بھی پاکستان سے باہر ہو کے سوچتے ہیں آپ تو انٹرنیشنل لیبل پر کمپوٹیشن میں جاتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں تب بڑا احساس ہوتا ہے ہمیں وہ احساس فیل ہوتا ہے جو کہ ہمارے جو لیڈرز ان کو ہونا چاہیے اس ساری چیزوں کو لے کر آگے چل چاہیے آسر بھائی ایک میسج کیونکہ ٹائم ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے ایک میسج ہم لیتے ہوتے ہیں آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اپنی ویورز کو میں اپنی ویورز کو اپنی ماں بھینوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ کائنڈلی اپنی بچوں کو موبائلز میں سوشل میڈیا سے نکال اور ان کو سپورٹ کی طرف لے گیا ہے اس سے آپ بچوں کا سیوچر سیو ہوگا اور بہتر ہوگا اور ایک چیز میں آپ ضرور کرنا چاہوں گا آپ بار پر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے سپیشی جب کلر پیان جاتا ہوں انٹرنیشنل لوگ ہمیں نہیں جانتے پاکستان پاکستان تو میرے لئے سب سے زیادہ مویمنٹ ہوئی نہیں سکتی لائف جب میرے کانٹری کے نام سے اپکارا جاتا ہے اور اس کانٹری میں باقی پاکستان سینٹر میں چھوڑ پاکستان سینٹر میں کلب پاکستان لکھا ہوا ہماری پاکستانی بگ کمیونٹی ہیں ہاں پر تو ان کے بچے میرے پاس ہر بندے وہ کرنا چاہیے آپ جس فیلڈ میں پاکستان کا نام کریں میں ہوں میرے پاس اپنے پاکستانی بچوں کو دوں اور اپنے پاکستان کے لیے وہ کھیلیں جو میرے پاس اس میں آگے جائیں ٹھیک ہے فٹ رہے تو یہ ایسے ہے کہ آپ کسی کو تندرستی دے رہے بلکل ایسا ہی سہت کی ایکٹیوٹی ہے آپ کسی کو سہت مند رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو وہ ہمارے بچے ہیں چاہیے عزیز ہوتے ہیں جو بچہ میں ٹریننگ کرتا ہے ملکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ ساتھ سہ کی محبت تب جاتی تو بہت سارے بچے ہوتے استاد اور پیرنس پیرنس کو چاہیے ہر بچہ چاند پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیرنس کو پتا ہے کہ آپ نے بڑا ہونا ہے اس کو بتانا ہے آپ نے اس طرح میند کرنی اس چاند کو پکڑنے کیسے جانا ہے آپ چاند تک پہنچنا ہے پیرنس دکھاتے ہیں تو چاہیے اس طرف رجان لائے بجائے ٹیبلیٹ ٹک ٹوک ہی بیار اگریر میں رہتے ہے اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم پاکستان کا پرچم یا پاکستان کا نام کسی بھی چاہے سپر مارکیٹ ہو کوئی گاڑی ہو اس پر رگاوات دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ محبت ہماری اور جوش اس کا بھر جاتا ہے تو میسیجز یا پورے پروگرام کے اگر ہم بات کریں تو بات کیا کی ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کی ہے اور بچوں کے مستقبل ہم نے ایڈیوکیشن کے ساتھ کیا ہونا چاہیئے کیسے ممکن ہوگا میرے دونوں ایکسپرٹ تھے میرے ساتھ میرے جو کوچس دونے بیٹھے پاکستان جو فخر پاکستان جن کو میں نے کہا تھا بہت آسانی سے اختصار کے ساتھ اور آسان لفظوں میں ایسی زمان تھی جو میرے حال میں ہر سننے دیکھنے والے کوئی سمجھ آئی ہوگی تو اپنے بچوں کو ہمارا ایک ہی فوکس میں ہوں یہ ہیں آپ ہیں ہم پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے سب سے پہلے کہ اپنے بچوں کو موبائل ان ساری چیزوں سے غیر جو ضروری چیز ہیں ان سے دور اکھیں اور ان کو ان کا ذہن بنائیں کہ وہ اپنے سوفے سے اٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے سے اٹھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی بات کرتے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے ریکیسٹ بھی کروں گا کہ جو میرے پیاس آج تک جو بھی میرے ساتھ میرے سپورٹ ایکٹیوز بیٹھے ہیں سپورٹ سپیشلس بیٹھے ہیں سب سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے لئے ضرور کام کریں آج کے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے مرکات ہوتی ہے نئے گیسٹ ہوں گے نئے ٹاپک ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے گفتگ ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم رکھے